اسلام علیکم خوش شامدید سمال جوز فیکٹری سیریز کے ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس سکول یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج جوز کی بات ہو رہی ہے تو لازمی بات ہے فوڈ کی بات ہو رہی ہے اور جہاں بھی فوڈ کی بات ہوتی ہے وہاں پہ پنجاب فوڈ آتھارٹی کا نام ذہن میں ضرور آتا ہے ہم نے پہلے دیکھ لیا ہے کہ ہمیں روم کس طرح کا چاہیے جہاں پہ ہم اپنا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں بلکل ایک چھوٹے سی روم میں آپ اپنی فیکٹری لگا سکتے ہیں لیکن فوڈ آتھارٹی سے ہمیں کیسے پاس کروانا ہے کیسے منظوری لینی ہے ہم اپنا فوڈ بیزنس کرنے ہیں اس کے لیے تو فوڈ آتھارٹی آپ کو تب ہی لائسنس جاری کرتی ہے جب آپ اپنا کاروبار شروع کر چکے ہوتے ہیں اپنی پرڈکٹ بنا کے مارکیٹ میں لانچ کر چکے ہوتے ہیں آپ اپنا سیٹ اپ لگانے کے بعد پرڈکٹ بنانے کے بعد فوڈ آتھارٹی کا جو آپ کا قریبی دفتر ہے وہاں پہ ایک خالی پیج پہ ایک درخواست لکھیں گے جس میں آپ ان سے کہیں گے کہ جناب ہم نے اپنا ایک جوس منفیکچرنگ کا یونٹ لگایا ہے تو براہ کرم آپ وہاں پہ ایک ویزٹ انایت فرمائے وہ آپ کے پاس آئیں گے آپ کی جگہ دیکھیں گے جیسی بھی ہوگی سافت ستری رکھئے گا یہ نہیں کہ وہاں پہ گم دو سافت ستری جگہ ہوگی آپ کے وہاں پہ آئیں گے دیکھیں گے friendly ویزٹ کریں گے اور اس میں اگر کچھ بھی گنجائش مزید کام کرنے کی ہوئی تو وہ آپ کو ریکومینڈ کریں گے کہ بھائی اس میں آپ یہ اس طرح سے کریں یہ اس طرح سے کریں یہ اس طرح سے کریں آپ کو کوئی جرمانہ نہیں کریں گے کوئی کچھ نہیں کریں گے آپ کو سب کچھ سمجھا کے وہ چلے جائیں گے اس کے بعد آپ ان کے requirements کے حساب سے اپنی سب کچھ چیزیں set کر لیں گے پوری کر لیں گے اور اس کے بعد وہ ایک دفعہ پھر سے آپ کو بیزر کریں گے وہ کیا کریں گے کہ اب آپ کے product market سے اٹھائیں گے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ اٹھا کے آپ کے پاس آ جائیں گے اور آپ سے پوچھیں گے جناب سنائے آپ نے product launch کر دی ہے کہیں گے جی بالکل کر دی ہے اب وہ آپ سے کہیں گے کہ جو جو چیزیں نے recommend کی تھی کیا آپ نے وہ changes کی ہیں اگر آپ نے کیوں گے تو آپ کے انگلز بلکل کی ہے آئیں دیکھیں وہ دیکھیں گے اگر وہ pass کر گئے تو پھر آپ کو تقریباً اس پہ پانچ سے چھ ہزار روپے فیس لیں گے اور آپ کو lessons issue کر دیں گے ہم اس کا چھ ہزار روپے فیس consider کریں گے تاکہ اگر پانچ سے اوپر جائیں تو ہمارے ذہن میں پہلے ہو کہ ہم نے چھ ہزار روپے فیس دینی ہے اتنا سیمپل سا concept ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ساتھ انزسٹرڈ ہونے کا لوگ بہت ڈراتے ہیں جو بھی فوڈ کے کام میں آتا ہے وہ کہتے ہیں ناں آئیں آپ فوڈ اتھارٹی بڑا تنگ کرتے ہیں تو وہ بندے نہیں کھاتے کچھ بھی نہیں کرتے وہ آپ کے پاس آئے کر پرنٹلی وزٹ کرتے ہیں آپ کو سمجھاتے ہیں آپ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے اپنی چیزیں درست کر لیں وہ آپ کو license جاری کر دیں گے اس کے بارے آپ اپنا فوڈ کا بیزنس اور سامنے کے ساتھ ملوں گے نیکس ویڈیو میں ہمارے 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 ہمارے